شالو سب کچھ ہے مسیح کی ہم پڑھ رہے تھے لکا نو ادھیائی کا 37 سے 43 تک اور ہم نے اب تک جانا یہ دوسرا پارٹ میں بنا رہی ہوں اس میں اب تک ہم نے جانا کہ وہ جو بیکتی ہے وہ یشی مسیح کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر کے آتا ہے کیونکہ یشی مسیح کی چیلے اس دشتہ دماغوں نہیں نکال پائے تھے اور یشی مسیح نے ان سے کہا کہ اوش رواسی اور ہٹھیلے لوگوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہارے سہوں گا اور پھر اس نے کہا اس بیٹے کو یہاں لے آؤ جب تک وہ لے آتا ہے اس کے پر اٹیک ہوتا ہے اس کو اسی سمعی یشی مسیح ڈاٹتے ہیں اور اپنی مہا سامرت سے لوگ چکیت ہو جاتے کیونکہ اس دشتہ دماغ سے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا پھر یہ ہوتا ہے کہ چیلے ان کو سوال کرتے ہیں ایک آنٹ میں جب گھر آتے ہیں جب آج باجو بھیڑ نہیں ہے تو وہ اپنی چیز کو پوچھتے ہیں پرمشت سے کیوں ہوا ہم کیوں نہیں نکال پائیں تو پرپریشن مسیح یہ کہا کہ تمہارے اوشواس کی گھٹی کی ہوئے جیسے وشواس کی گھٹی ہے تمہارے اور یہاں ہم کو ملتا ہے مدی سترہ کے اگر آپ انیس سے آپ پڑھتے ہو اکیس تک تب چھے لو نے ایک آنٹ میں یشیو کے پاس آ کر کہا ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے اس نے اسے کہا اپنے وشواس کی گھٹی کے قارن کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ جی تمہارا وشواس رائی کے دانے کے برابن بھی ہو تو اس پہاڑ سے کیسے کوگے یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے اسمبھاؤ نہ ہوگی پر وہ جاتی بینا پرارتنا اور اپواز کے نہیں نکلتی یہ لوگوں کو سیکھنے کیوں ملنے نئی بات اور پتایا ہے کہ تمہارے جیون میں دو تین باتوں کی کمی گھٹی ہیں اور ہمارے اندر بھی ہوتی جب اور کانفیڈنس ہوتے اور پھر ہمارے کام سفلتا نہیں آتی تو ہم سوچنے لگتے کہ پروپیسہ کیوں ہوا ہم تو آپ کے چیلے ہیں آپ نے اپنی سمانتہ میں سورپتہ میں ہم کو بنایا وہ سامرت ہمارے اندر کام کیوں نہیں کر پائی کیونکہ آپ کے پاس تیاری کا جیوہ نہیں ہے آپ نے وشواس کی ڈھال پروپرلی نہیں پکڑی ہے آپ وشواس کو رکھتے ہیں لیکن وشواس کی مضبوطی یا وہ ایسا درڑ وشواس نہیں ہے ڈھوا ڈھال اپنے آپ پہ زیادہ بھروسہ ہے وچن کہتا ہے اپنی سمجھ کا اور اپنے آپ کا سہارا مت لینا سمبونہ بھروسہ کس پر پرمیشور پہ کام رکھنا تب تیرے کام سفل ہوں گے ہمیں چاہیے اور دوسری ایک بات وارو آگے پرمیشور نے جہاں سکھائی کی ایسی جو جاتی ہیں ایسی دشتادنا ہیں جو کئی سمیہ سے پریشان کر رہی ہیں وہ آتمائیں کیا ہوتی پراتنا اور اپواز کے بینا نہیں نکلتی اب یہ بتائیے جب چیلے اور وارشاستری پروسی اور سب صدو کیے لوگ تھے کیا کرتے تھے اپواز تو بہت کرتے تھے لوگ لیکن اگر آپ کو جان کر آشری ہوگا اور جان کر آپ کو جان کر بڑھیں گی جب آپ پڑھتے ہیں کہ مطین نو اور اس کے چود بھی آیت کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یشیو مسیح نے ان کو یہ تاکید اور یہ بات کیوں کہیں کہ تمہارے اندر اپواز اور پرارتنا کی گھٹی ہے ساتھ ساتھ وشواس کی گھٹی ہے تین باتیں اب یہاں پر ہیں لیکھو چود بھی آت میں لکھائیں تب یہنہ کے چیلوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا کارن ہے کہ ہم اور فریسی اتنا اپواز کرتے ہیں پر تیرے چلے اپواز نہیں کرتے سمجھ گیا اور اور ایک جگہ لکھا کہ یہنہ کے چلے تو فریسی شاستری نے اس کو سوال کیا یہنہ کے چلے فریسی شاستری کے چلے وہ تو اپواز کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں لیکن تیرے چلے کیوں اپواز نہیں کرتے تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہشیو مسیح کے چلے جو تھے یہشیو مسیح کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ ان کو بولا تھا میرے پیچھے ہو لے اور وہ سب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جہاں بھی وہ پروفیشن کرتا تھا جہاں بھی وہ چاہے ناؤں میں بیٹھتے تھے چاہے پہاڑوں کے اوپر جاتے تھے چاہے پہاچ آزار کے بھیڑ کو کھلایا کھلانے پھلانے کی سیوا میں وہ بہت تتپر تھے اور وہ پاس پراتنا سے دور تھے پر بھی یہشیو مسیح نے کبھی ان کو پراتنا تو سکھائی لارڈ سپریر بھی سکھائی اور ہم دیکھتے ہیں یہشیو مسیح کا جیون کیا ہم اپنے گروہ کی جیون کو کیا ضروری ہے کہ وہ موسیح شکشہ دے گا جب وہ بولے گا یہ ایسا کرو تب ہی کرنا ہے ہم اس کی جیون سے بھی بہت سے چیزیں سیکھ سکتے یہشیو مسیح کے جیون جب اس نے منسٹری سٹارٹ کری ہم دیکھتے ہیں جب اس کو بپتی سماح آیا اور آکاش سے بانی آئی کہ میرا پریے پوتر ہے اس کی سنو اس کے بعد جنگل میں چالیس دن چالیس رات وہ اس کی پرکشہ کی گئی اس کے بعد اس کی منسٹری سرگراجہ کے پرچار کے شروع کیا کلے چلے چلے جانتی نہیں تھے جانتے تھے پھر وہ کیوں نہیں پوچھتے تھے اس کو کی سوال کہ ہم اپاس کرے کی نہیں کرے آگر آگر پڑھتے تو یہشیو مسیح کہتا ہے جب یہشیو نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہے یا شوک کر سکتے ہیں پر وہ دین آئیں گے جب دلہ ان سے الگ کیا جائے گا اس سمیے وہ اپاس کریں گے مطلب یہشیو مسیح نے اپنے آپ کو دلہ بتا دیا وہاں پر ہم کلیسیائے ہیں ہم کلیسیائے جو یہشیو مسیح پرتیکش روپ میں ان کے ساتھ تھا تو اس نے کہا دلہ آپ سے آپ ہی الگ نہیں ہوا تاک شوک مت کرو اپنے آپ کو دکھیت مت کرو چاہے اپاس کر کے مت کرو چاہے اپنے آپ کو بہت زیادہ الگ رکھ کے مت کرو لیکن یہ بنا پروہیشیو مسیح نے کبھی ان کو انسسٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ان کو اسے سے پائی وچھن کی شکشہ اور ان تو وشواس میں گھٹی پائے گئے اپواس کا جیون انہوں نے اپنی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپواس پرارنا میں نہیں گئے کچھ باتیں ہمیں کسی کی جیون کو پڑکی بھی ہم جان سکتے ہیں پر یہ کمی گھٹی وہاں رہی کم جان گئے کیوں نہیں نکال پائے اس بات کو ہمیں آنسر ملتا ہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے چیلے جو تھے یہاں پر ایشی مسیح ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر وہ گھٹی ہے تم بشواس کمزور ہو بشواس میں او بشواس ہٹی لے لوگ اور تمہارے اندر پرارنا اور اپواس کی کمی ہے اس کی وجہ تھی یہ جو تم اس دوشت آتما کو ڈاٹ نہیں سکے مطلب ایک تیاری کا جیون بہت ضروری ہے جب ہم ایشی مسیح کے ششہ ہیں اس کے فالوورز ہیں اس کی نام سے جینے والے بیلیورز اگر ہم ہیں تو ہمارا بشواس چاچنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں ہماری پراتنا کا جیون کیسے ہیں کیا ہم سفتہ میں ایک بار دین بار یا جب لینڈ ڈیس میں افواس رکھتے ہیں یا نہیں افواس کرنا مطلب پرمیشو اپنے آپ کو کھالی کر کے پرمیشو سے بنتی کرنا کی پرابو اپنے ابھیشی اپنے بردان اپنے آشیشوں سے ہم کو بھر تاکہ ہم آپ کا کام ابھیشواسیوں کے تاکہ ساتھ صحیح معینے میں کر سکے ہمیں کبھی کسی بات کا سید لجت نہ ہونا پڑے اس کے لئے ضروری ہے ہمارا تیاری کا جیون جس تیاری کے جیون میں ہمیں پراتنا اپاس بہت ضروری ہے اور لکھا ہے کہ جب تک دلہ ساتھ میں ہے کیسے اپاس کریں گے اور اس سمیں میں اپاس کریں گے جب دلہ ان سے الگ کیا جائے اب دیکھیں ہم اس سمیں جو بلیورز ہیں کہ ہم جب ڈل لینڈ ڈیز آتے ہیں کبھی آپ کو پرسنل کچھ پرابلمز آتی ہیں ایسی جاتیاں یا ایسی پہاڑ جیسے سمجھا ہے جیون میں یہاں وہاں پاسٹو صاحب کو کہنے کے لئے کہ آپ ہمارے سیر پہ ہاتھ رکھو ہمارے لئے فراتنا کرو سمجھا دور کرنے کے لئے رو لیں بھی لکھنے کمپلین کرنے یہاں وہاں صلحہ لینے کی ضرورت نہیں آپ افواس اور فراتنا میں بیٹھیں گے اور پرمیشر آپ کے اس بہاڑ جیسے سمجھے ہوں کو ہٹانے کے لئے تیار رہے گا میرے بیو یہ وچن مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو پرمیشر کی اگر سیفکہ ہی کرنی ہے پرمیشر کی نام کا پرشار کرنا ہے پرمیشر کی وشواس کا جیون سٹرانگ اور مضبوط رکھنا ہے شیطان کی ہر چالوں کو ہرانا ہے تو بیرا اور آپ کا جیون پراتنا اور افواس کا جیون ہونا چاہے وچن اور بھی لکھتا ہے افواس کا دن ٹھہراؤ افواس کا دن ٹھہراؤ اور اگر لکھتے ہیں جب تو افواس کرے مطیقے اور ادھائیوں میں کتنا سندر لکھا ہے اگر ہم پڑھتے ہیں یہاں افواس کی بات جب تو افواس کرو تو کپٹیو کے سمان تمہارے مو پر اداسی نہ چھائے رہے یہ کہ وہ اپنا مو بنائے رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں افواس جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا پرتیفل پاچکے پرانتو جب تو افواس کرے اپنے سر پر تیری مل مو دھو تاکہ لوگ نہیں پرانتو تیرا پتا جو گپت میں ہے تجھے افواس جانے اس دشاہ میں تیرا پتا جو گپت میں دیکھتا ہے تجھے افواس دے گا دیکھو پرتیفل آپ کو چاہیے نا جیون میں اپنے وشواس کا اپنے وشواس ہی ہونے کا مسیح ہونے کا مسیح کے فالیورز ہونے کا تو آپ کو افواس اور پرانتو کا جیون ہونا چاہیے اب آپ سوچے کہہ رہے ہیں کیسے کرنا کیا کرنا سمپل سی بات لکھیں اپنے کوٹری میں جا کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک کانت میں بیٹھ کے آپ کو پرانتو کھڑے کیا دروازہ تو بند کر لیتے ہیں نہیں ہوتا ہے ہم کہیں نہیں کہیں پھر بھی وہ سنسار میں کہیں نہیں کنیکٹی ویڈی رنٹی بجی چھٹ وہاں پہ اس مسیح میں سا ہے جب دیکھتے بائبل تو کھلی ہے لیکن سارا دھیان ہمارا بائبل یہ اپواس نہیں ہے یہ ایک کانت میں اکیلے بیٹھنا نہیں ہے میری بریو ہمیں اپواس اور پرانتو نے کتنا آسان کر دیا یہ بھی نہیں لکھا کہ ناہنا ہے آپ کو ایسے کرنا ہے یہ لکھ کر جانا ہے وہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے نہیں نہ سکتے کوئی بات نہیں وہ اچھا کہتا جا اپنا مودھ ہو اور دیل لگا سمپل سی بات مودھ ہو نا اس مودھ سے ہم کتنی باتیں بولتے ہیں اچھی بھی بولتے ہیں بری بھی بولتے ہیں ہے نا اور ہمیں اپنے اپنے دیل لگا نا دیل درش آتا ہے پہترہ آتما کو پہترہ آتما کی ساہتہ لو اس کو اپنے شریر پہ لگو سیر پہ ملو اور پروٹیکٹ ہو جاؤ تاکہ کوئی برا یہاں کچھ لے نہ پائے پرمیشور آپ کو ان وچنوں سے بڑی آشیش دے اور جان گئے ہم آج کہ کیوں نہیں وہ دشت آتما کو نکال بائیں کیونکہ ان کی جیون اشواز کی گھٹی تھی اور پرارتنا اور اپاس کا جیون بہت ضروری ہے جب میں اور آپ ربو کی اپستیتے میں چلنا چاہتے ہیں میری پریو ہمیں تیاری کا جیون بڑا اوشک ہے میں روز اس میں پڑ رہی ہوں تو ہم چھوٹے چھوٹے پارگرافز میں لے کر کے وچن کو جانیں گے پڑیں گے پرمیشور جو اگوائی دیتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور تھوڑا سا ویڈیو بریک ہوا تھا اس لئے میں نے دو پارٹس میں بنایا لیکن جنہوں نے بھی یہ سنائیں ضرور سنیے جانیے وچن آسان کر کے ہم جو کوئی تراتما مجھے گائیڈ کرتا وہ آپ کو بھی گائیڈ کرے گا اور بتائے گا کہ پرمیشور پرمیشور پر یہ شیمسی پر دھرتی تھے تو کیسی شکشان دیتے ان شکشان کی گوڑ باتوں کو ان باتوں کو جو آج وہ اتراتما میرا اور آپ کا سائق ہے جب مجھے مدد کری آپ کو بھی سمجھنے میں مدد روز ایک چھوٹا پورشن پڑھئے اس پر منن کیجئے پوچھے پربو سے پربو مجھے بتائیے آج میں نے اس پرکاشن کو پائے کہ پربو کے چھیلے کیوں نہیں نکال پائے سنات دخوا لیکن وچن میں اگر ہم دیکھتے ہیں اچھے سے ریسورچ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے وہ ریڈنگ ہے ریسورچ ہے اور ہم کو پرمنن بھی کرنا ہے میڈیٹیشن کرنا ہے تو ہم اس بات کو گرز سے جان سکیں گے جب جانا کہ انہوں نے نہیں نکال پائے کیونکہ ان کی جیون تیاری کا جیون نہیں تھا ہاں فالوز تھے وشواس کے دھنی تو تھے لیکن وشواس کہیں کہیں کمزور پڑ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی سامرد کا اپنی سمجھ کا سہارا لیا تو پربو آپ کو بچن سے آشیش دیں پڑھیں شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ پربو آپ کو بھی آشیشوں سے بھرے اور اس چھوٹے چھوٹے پیرگراف سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پربو میری لئے بھی پرارت نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں دھنیواد شلوم